ہلو ناظرین آج بھی میں آپ کے سامنے بہت ہی بہترین ٹوپک لے کر آئے ہیں اور وہ ٹوپک میں نے جو کل آپ کو بتایا تھا کہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے ایمان میں آنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہلوانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے یعنی ہم کن چیزوں پر یقین کرے کہ ہمارا ایمان ہو جائے ہم اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارا ایمان ہونا بھی ضروری ہے تو کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کے بارے میں ایمان یعنی کہ ایمان کے بارے میں ہم بتایا تھے کہ اس ایمان میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کتنی چیزوں پر یقین رکھنا ہوگا تو ہم نے جو بتایا تھا وہ سات چیز ہے کتنی چیزیں ہیں سات چیز آپ کو سوٹ سات میں بتا رہے ہیں پہلا نمبر پر تھا کہ اللہ تعالی یعنی اللہ اس کے بعد فرشتہ اس کے بعد کتاب اس کے بعد لبی اور بسول اس کے بعد کتاب اس کے بعد اس کے بعد تکدیر تکدیر اس کے بعد بس دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو تین چار پانچ چھے سات تو یہ چیز میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس ایمان میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان مسلمان یا مومن کہوانے کے لیے ہمیں سات چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے اور وہ سات چیز یہ ہے کہ نمبر ایک پہ ہے اللہ تعالی پر ایمان لانا نمبر دو پہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا نمبر تین پہ ہے اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان لانا نمبر چار پہ ہے نبی اور رسولوں پر ایمان لانا نمبر پانچ پہ ہے قیامت کا دن قیامت کے دن پر ایمان لانا نمبر چھے پہ ہے تقدیر پر ایمان لانا اور نمبر سات پہ ہے بعض پر ایمان لانا یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا تو یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا تو اس میں ایک لفظ ہے جو ایمان ہے یہ ایمان کا معنی کیا ہے ایمان کا معنی کیا ہے ایمان کا معنی ہے پکا یقین رکھنا اور دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ٹھیک ہے دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا تو یہ ایمان کا معنی ہو گیا اور ایمان میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ان سات چیزوں پر ہمارا ایمان پکا یقین ہونا چاہیے تب آپ ایمان والے ہوں گے اور اگر آپ ایمان والے ہو گئے تو پھر آپ مسلمان یا تو پھر مومن کہلوائیں گے تو ان ساتوں چیزوں میں آج ہماری بات ہوگی یہ اللہ تعالیٰ پر ٹھیک ہے یعنی یہ نمبر ایک پہ بات ہوگی آج کس پہ ہے؟ نمبر ایک پہ یہ اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے تو آج ہماری بات اسی ٹاپک پر ہوگی تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان کیسے لائیں کوئی بھی انسان پوچھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا تو ہم ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے تو ہم اسی کو آج پورا خلاصہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو چلیے ہم آپ کو پہلیگ کے بتا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے ٹھیک یہ ہو گیا نمبر ایک والا ٹھیک نمبر ایک پہ تو ہمیں اس کا جواب میں لکھنا ہے ٹھیک 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 تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے آج کا جو ٹوپک ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے ہے نا اور یہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے یہ پہلا نمبر کا ہے یہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے جو ہمیں سات چیزوں پر یقین کرنا ہے ان میں سے پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے تو کوئی بھی انسان آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے تو آپ اس کو یاد کر لیجیے آپ اس کو یاد کر لیجیے پھر آپ اس کے سوال کے جواب دے سکتے ہیں آپ اس طرح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے خالق ہے نہیں پیدا کرناWhoa مالک ہے جانتے ہی ہے تو خالق اور مالک ہے زمین نمبر دو پہ ہے زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے بلغرض یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا ہے ٹھیک نمبر تین پہ ہے اللہ تعالی سب کچھ دیکھتا سنتا اور جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے نمبر چار پہ ہے زندگی اور موت دینے والا صرف وہی ہے کون اللہ تعالی اور تمام مخلوق کو روزی وہی دیتا ہے کون دیتا ہے اللہ تعالی روزی دیتا ہے تمام مخلوقات کو نمبر پانچ پہ ہے وہ ہر برائی سے پاک ہے اور کھانے پینے سے اور سونے سے بھی پاک ہے پوری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یہ آپ کا اردل لبزم ہو گیا یہ کچھ باتیں ہیں یہ تمام باتیں ہیں یہ مل گئے کچھ بات آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے مثال کے طور پر تو آپ اسی کو بیان کرنا ہے کوئی بھی انسان پوچھے کہ اللہ تعالی پر تمہارا کیسا ایمان لانا ہے یعنی ایمان کیسے لاؤگی تو اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے ہمیں ان باتوں پر ایمان لانا ہے ٹھیک ہے ان باتوں پر ہمیں یقین رخنا ہے پک کا یقین رخنا ہے دن سے ماننا ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے زبان سے بولنا ہے تو یہ ایمان کا معنی ہے ایمان کا معنی پکا یقین رکھنا اب پکا یقین رکھنا اب یہاں بتایا گیا اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے یعنی اللہ تعالیٰ پر پکا یقین ہم کیسے کرے تو اسی کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ ہم سب کا خلق اور مالک ہے زمین آسمان چاند ستارے سیارے بلغرز جتنی بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا سنتا اور زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس کے بعد یہ ہوگی آپ کا اردو میں اب اگر کوئی بھی انسان اس کو یاد نہ کر پائے تو وہ کیسے بتائے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو پھر آپ بتانے ہی پائیں گے کوئی انسان پوچھ لے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے کیونکہ ایمان میں داخل ہونے کے لئے سات چیزوں کا ہونا ضروری ہے سات چیزوں پر یقین رکھنا ہے اور ان سات چیزوں میں سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا تو وہ پوچھ لے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم کیسے لائے تو اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں اگر اردو آپ پندھا نہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ عربی تو جانتے ہوں گے کیونکہ ہمارا مسلمان کوئی ایسا نہیں ہے جو عربی کو نہ جانتا ہو عربی ہر کوئی جانتا ہے مگر بولنا نہیں آتا پرنا نہیں آتا مگر عربی لبز کو سب جانتے ہیں یہ عربی ہے یہ لکھا ہوا عربی ہے تو قرآن کی ایک مشہور مشہور سورہ ہے جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو اگر آپ کو یہ اردو الفاظ یاد نہ ہو تو آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو آپ اس کو اگر جو آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا تھا ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے تو آپ اس سورہ کو پڑھ کر بتا دینا ہے کہ قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد ٹھیک ہے آپ کو یہ سورہ پڑھ کر اسے سنانا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں اس سورہ کے اندر ہیں تمام چیزیں اس سورہ کے اندر ہیں چلی میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں اس کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لکھ لیجئے گا یہ بہت ہی ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لئے کیونکہ آج کل مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے اس کا قارن یہی ہے کہ ہم دین اسلام سے بہت پیچھے ہو چکے ہیں ہم دین اسلام کو بہت پیچھے چھوڑ دیئے ہیں جس کے قارن آج ہمارے غیر مذہب لوگ آج ہم پر بھاری ہو رہا ہے اگر ہمیں یہ اسلام کے بارے میں نالز ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم سے کوئی ٹکڑا نہیں سکتا کیونکہ ہمارا ایمان ہی اللہ تعالی ہے اگر ہمارا ایمان اللہ تعالی پر ہو جائے یقین کے ساتھ کوئی انسان دنیا میں پہلا نہیں ہوا ہے جو مسلمان کو ٹکڑا سکے مسلمان سے مقابلہ کر سکے کیونکہ جو جو انسان نے سوچا ہے کہ ہم اسلام کو خاتمہ کر دیں گے اسلام کو ختم کر دیں گے اسلام کو اس دنیا سے ہٹا دیں گے جتنے بھی انسان آئے ہیں فیروان آئے نمرود آئے اور بھی کیسے کیسے دجال آئے سب برباد ہو گئے سب تباہ ہو گئے مگر اسلام آج تک جندہ ہے اس کا قارن یہی ہے کہ آج کل کے ہمارے کچھ ایسے علماء اکرام ہیں جس کے قارن آج ہمارا یہ دنیا بچا ہوا ہے ہمارا دین اسلام بچا ہوا ہے تو میرے پیارے میرے مسلمان بھائیو آپ دین اسلام کی طرف آئے دین اسلام کی طرف آئے اور گناہ سے پرہج کیجئے گناہ سے بچئے آپ آپ دین اسلام کے بارے میں جانگے دین اسلام کے بارے میں نالج لیجئے تب آپ پر یقین ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں اسلام کے بارے میں تو کیا آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے آپ تو جانتے نہیں جو انسان اسلام کے بارے میں نہیں نالج رکھتا ہے وہ انسان آج دوسرے دھرم کو اپنانے چل جاتے ہیں آج کل کی بہت سارے لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ کر ہمارا دین اسلام کو چھوڑ کر کالجوں میں پڑھ کر دوسرے دھرم میں تبدیل ہو گئے اس کا کاران یہی ہے کہ ہم نے اسے صحیح طریقے سے اسلام کا نالج نہیں دیا ہم نے اسے صحیح طریقے سے جو ہمارا دین اسلام ہے اس کا نالج نہیں دیا اور یہ کاران سے اس لڑکی کی نہیں ہے غلطی ان کے گھر والے تمام پریوار کا یہ غلطی ہے کہ تم نے اس اسلام کو چھوڑ کر تم نے ان بیٹیوں کو انگریزی پڑھنے کے لیے اس سکول بھیجا کالجوں میں بھیجا جس کے کاران وہ بیٹی بگر گئی اور بگرنے کے بعد جب اسے اپنے دین کے بارے میں جان کاری نہیں رہی تو دوسرے دھرم میں تبدیل ہو گئے میرے پیارے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو دین اسلام کے تعلیم دینا ہے اسے دین اسلام کے بارے میں نالج دینا ہے اسے سکھانا ہے دین اسلام کیا چیز ہے تو میرے پیارے اس چیز کو آپ بالفرض اس کو اپنے قابل میں لکھ لیجئے یاد کرنے کے لیے تو چلیے میں آپ اس سورہ کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو اتنی بڑی بات ہے اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو وہ سورہ کو آپ پڑھ کر اس کے سامنے رکھ دینا موسیقی 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 تو یہ میں نے سورائے اخلاس آپ کے سامنے لکھ دیا کہ قل ہوا اللہ واحد تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے ٹھیک ہے اللہ سمت اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد یہاں کی چھوٹ جائے گا نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی اس کے یہ ترجمہ ہو گیا یعنی قل ہوا اللہ واحد اللہ السمن لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ٹھیک ہے تو اس سورہ کو آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں جب کوئی انسان پوچھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے تو اسی سورت پر آپ کو یقین ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ بنیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے یعنی وہ ولی ایک پیس ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اس پر آپ کا یقین ہونا چاہیے یعنی یہ اس سورہ کو پیش کر کے آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاسکتے ہیں اس بنا پر نہیں کیونکہ یہ عربی میں ہے اور جو میں نے آپ کو بتایا وہ اردو میں ہے تو آپ کو ان چیزوں پر یقین ہونا چاہیے یقین کیسا ہونا چاہیے اس لئے ماننا نہیں ہے بلکہ یقین ہونا چاہیے آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور ایمان کا معنی ہے پکا یقین رکھنا اور دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا یعنی زبان سے بولنا اسے زبان سے پیش کرنا ہے میرے پیارے تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے ہے نا اس کو آپ بیان کر دینا اس کو بھی آپ لکھ لیجئے یا تو پھر آپ کو معلوم ہے یہ ہر قرآن شریف کے تیسوہ پارہ میں ہے تیسوہ پارہ میں یہ سورہ موجود ہے آپ اس سورہ کو یاد کر لیجئے اور لکھ لیجئے اس کا ترجمہ جو ہے اور کوئی بھی انسان آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے تو آپ اس سورہ کو پیش کر دینا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بنیاز ہے اللہ کا کوئی اولاد نہیں اورنا اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جوڑ کبھی کوئی دنیا میں نہیں ہے اور اردو میں بول دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ہم سب کا خالق اور مالک ہے زمین آسمان چاند سیطھ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے ان چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے پاک ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کھانے پینے سونے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کے پوری دنیا محتاج ہے مگر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے آپ کو یہ سب یقین ہونا چاہیے تب آپ اللہ تعالیٰ پر لا پائیں گے ان بات پر اگر آپ کا یقین ہے تب آپ ایمان والے کہلائیں گے اگر آپ ایمان والے کہلائیں گے تو پھر آپ مسلمان یا پھر مومن کہلوائیں گے تاج کا ہمارا توپیک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے تو میں نے جا آپ کو بتایا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی تو میرا مقصد یہی تھا کہ آپ تمامی حضرات کو میرا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے بس اس کو محفوظ رکھنا ہے اس کو یاد کرنا ہے اپنی زبانوں میں اپنی بھاسا میں اس کو یاد کرنا ہے تو جہاں تک ہو سا ہے کہ آپ تمامی حضرات سمجھ گئے ہوں گے جس طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے اور جہاں تک ہو سکے کہ آپ تمامی حضرات سے میرے گجارش ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو اپنے پریوار کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی تعلیم دے تاکہ وہ ہمارے دین اسلام کے بارے میں جانے پہچانے اور ان کے بارے میں معلومات رکھے تاکہ ہمارے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے دھرم میں نہ چلے جائے میرے پیارے کہ تمام مسلمان بھائیوں پر ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو سمجھانا اپنے گھر والوں کو صحیح راستہ دکھانا تو میرے پیارے تو پھر انشاءاللہ تعالی کل کچھ اور دوسری ٹوپک ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو آج کیلئے بس اتنا ہی کافی ہے پھر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ موسیقی